ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں بنگال کے چناؤں میں بی جے پی نے آج شیورا سنگھ چوہان کو اکھاڑے میں اتار دیا ہے شیورا جنے بنگال چناؤں کی شروعات کالی گھاٹ اور دکشنیشور مندر میں ماہ کالی کے دشن پوجن کے ساتھ کی شیورا سنگھ چوہان نے ممتب انرجی اور راہل گاندی دونوں پر نشانہ ساتھا بنگال کی راجلی پر شیورا سنگھ سے بات کیا ہماری سماتتہ ارچنا سنگھ نے آپ مدر پردیش سے بنگال آئے ہیں پریورتن کی لہر لے کر آپ کو دکھ رہی ہے وہ لہر جس کی امید میں آپ آئے ہیں میں اکتیس سالوں سے سارجینک جیون میں سانسد ودای کیا مکھ منتری ہوں چوتھی بار مکھ منتری ہوں جنتا کی آنکھوں میں میں نے بھارتی جنتا پارٹی کے لیے جو پریم دیکھا ہے جو وصواز دیکھا ہے موڈی جی کے لیے میں پورے بسواز کے ساتھ یہ کہا سکتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی ساندار بہومت پرابط کرے گی اور بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی اچھے ایم پی کے نیتاؤں کو بنگال زیادہ راس آتا ہے یا بنگال کو ایم پی کے نیتاؤں زیادہ راس آتے ہیں کلاش فیجی بھرگیہ جی بنگال جی تو ایسی بھومی ہیں جس کے ماتی کے کن کو پرنام کرنے کے لیے ہمیشہ انتری آتما چاہتی ہے یہ بہت پویتر اور پرنے بھومی ہیں اس کو ہنسا سے مکت کرانا ہے کساسن سے مکت کرانا ہے اور اس لیے پارٹی کے کاری کرتا کے ناتے ہم لوگوں کو بھی جوابداری پارٹی دیتی ہے تو یہاں بھی آئے اور باقی راجیوں میں بھی جاتے یہ بھارتی جنتا پارٹی کے کاری کرتا کی مشہستہ ہے ہم مہاراست میں جاتے ہیں ہم تیلانگنا بھی جاتے ہیں ہم یوپی بھی جاتے ہیں ہم راجستان بھی جاتے ہیں ہم بہار بھی جاتے ہیں ہم ہریانہ بھی جہاں چناؤ ہوتا ہے وہ ہم جاتے ہیں جب چناؤ ہوتے ہیں تو پارٹی کے کاری کرتا کے لئے پورا دیس ایک ہے ایک بھارت فریسٹ بھارت ہے لیکن دیدی یہاں پہ کہتی ہے باہری بنام بنگالی کہتے ہیں باہر کے لوگ بنگال میں راج نہیں کریں گے وہ اسی بات کم ہوتا بنا رہے ہیں باہر کا کون راج کر رہا ہے بنگال میں ہمارے باہر لوگ پر یہ نیتہ ہیں اور سرکار جو چلائے گا وہ یہی کا ہمارا نیتہ چلائے گا لیکن دیدی تو بوخلہ ہی ہوئے ہیں اس لئے کچھ نہیں ہوتا تو یہ باہر یہ ہیں باہر ہی ہیں ہم سب بھارت مات آئی کے تو بیٹا بیٹی ہیں کون اندر کا ہے کون باہر کا ہے وائٹی کے کام کے لئے سب لوگ الگ الگ راجیوں میں جاتے ہیں ڈاکٹر سیما پرساد مکر جی جنسنگ کے سنسطھا پک تھے اسی بنگال کی بھومی کے ایسے بیٹے جس پر بنگال گرب کرتا ہے اب یہ تو بوخلات بول رہی ممتہ دیدی نہیں بول رہی ان کے سر پر جو پراجہ بیٹھی ہے جو ڈر بیٹھا ہے وہ بول رہا ہے مدی پردیش پر جب چناب ہوتا ہے تو بکھی منتری شیورا سنگھ چوہان کے نام پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی نام نہیں ہے اسی لئے شاید یہ سوال زیادہ اٹھ رہے ہیں دیکھئے مہدی جی پر اور بھارتی جنتہ پارٹی پر پورے بنگال کو وشواست ہے اور پارٹی جب جروری ہوگا تیہ کر لے گی ہمارے پاس انیکوں یوگ نیتا ہے راہول گاندھی پہ آپ بڑاپ کا ایک پریہ وشہ ہے بہت اچھا بولتے ہیں راہول گاندھی دیکھ نئی بات کہیے کل کی مجھے تیس سیکنڈ مینی ہند آ جاتی کیونکہ مجھے موڈی جی سے ڈر نہیں لگتا ہم مجھے تو لگتا وہ جگتے کب ہے وہ سو ہی تو رہے ہیں اب بنگال میں چنان ہو رہے ہیں وہ کہیں اور سمدر میں گوتے لگا رہے ہیں وہ تو راج نیتی کی سمجھ ہی نہیں ہے راج نیتی کی روپ سے تو پرمانینٹی سوئے ہوئے ہیں اب ان کو یہی پتا نہیں تھا کہ مچھلی والا بیبھاگ بودھی جی کپکا بنا چکے وہ نیند سے اٹھے اور مانگ کر دی مطلب سے بیبھاگ بناو اب ایسے بابا سے نہ تو کانگریش سمبلے گی دیش سمبلے گا تو سوال ہی نہیں ہے اب تو انہی کے خلاف ان کے نیتا بیٹھ رہے ہیں جمبو میں کانگریش لیفٹ اور جو ایک نئی پارٹی بنی ہے آئی ایسے فرپورا شریف یہ ساتھ آ رہے ہیں یہ بی جے پی کے لئے فائدے مند ہے یا نقصان دے ہیں کہہ رہے ہیں بوٹ کٹیں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی سکار آتمک بوٹ کے آدھار پر جنتا چاہتی ہے کہ بی جے پی کی سرکار بنے بسواس مودی جی کے نیترت پر ہے یہ جہاں ہمیں سکار آتمک بوٹ ملے گا کوئی آ جائے کوئی انتر نہیں پڑے گا اور ممتہ دیدی جس طرح کی جو جھارو نیتا ہیں سڑک پر آ کر لڑائی لڑتی ہیں جب بھی کوئی بی جے پی کا کارکرم ہوتا اس کے امیڈیٹ بعد ان کا کوئی کارکرم ضرور ہوتا ہے تو ان سے لڑائی آسان ہے یا لڑائی تو واقعی مشکل لگ رہی آپ لوگوں کو اب وہ لڑائی نہیں لڑتی سچ مچ میں آستیتو کو بچانے کے لیے مارکات کرتی رہتی ہیں اب یہ کبھی ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کی اپنی رن نیتی ہوتی ہے وہ تو گھورا کے جو بی جے پی نہیں کیا خود کرنے لگتی ہیں یہ وہی ویکتی کرتا ہے جو ہڑ بڑا ہٹ میں ہیں ڈر میں ہیں گھورا ہٹ میں ہیں اب رات دن کیبل بھاچپا نظر آتی ہے اور اس لئے گھورا کے کچھ ایسے قدم اٹھاتی کہ اور نقصان ہو جاتا اور پیچھے چلی جاتی ہے اچھا وہ کہہ رہی ہیں آٹھ چرن میں چناؤ چناؤ آیوگ نے اس لئے گوشت کیے تاکہ بی جے پی کو فائدہ ہو بی جے پی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے چناؤ آیوگ اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے ہنسا مکتو چناؤ ہونا چاہیے چناؤ آیوگ کے کام میں کوئی دکھر نہیں دیتا ہے چناؤ آیوگ سوطنطر ہے لیکن چناؤ آیوگ کی جبابداری ہے سوطنطر نسپکھ اور ہنسا رہت چناؤ ہو اب اس کے لئے جو چناؤ آیوگ کو کہنا وہ چناؤ آیوگ کرے گا بھارتی جنتا پارٹی کے اس سے کوئی لانا دانا نہیں ممتہ دیدی کی جو رننیتی ہے اس میں آپ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ رکت رنجیت راجنیتی یہاں پر ہوتی ہے جس طرح کی وام کے سمیے پہ وہی تر لیفٹ کے ابھی بھی وہی چل رہا ہے تو لوگ کیا امید کریں کہ بی جے پی آئے گی تو یہ راجنیتی کا طور طریقہ بدلے گا کیونکہ کاریکرتا وہی کارڈر ہوتا ہے جو بی جے پی میں آ جاتا ہے لوگوں کے من میں اسی لئے سوال اٹھ رہے ہیں سانتی کے لئے پریم کے لئے آتمیتہ کے لئے سنہے کے لئے بکاس کے لئے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں لوگوں کا وشواس ہے کہ بھار بھاچپا آئے گی تو بھاچپا کے ساتھ ساتھ ہنسہ جائے گی سانتی آئے گی آپ کا آنکلن کیا کہتا ہے یہاں کے لئے آپ زمین پہ گھوم رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کتنی سیٹیں بی جے پی کو مل پائیں گی آپ کا آنکلن اب کی بار دو سو پار دو سو پار لیکن تین سے دو سو بہت لمبا ڈیفرنس نہیں لگا نہیں تین سے کہہ گو آپ دوہزار انیس کے چناؤں کو دیکھئے ایک سو چھبیس کہ آس پاس ویدان سوا سیٹوں پہ ہم آگے آئے تھے اٹھارہ لوگ سوا کی سیٹیں جیتے تھے تو اس سے آگے بڑھ کے دو سو پار کرنا اب کتن تھوڑیے تین سے اگر ہم ایک سو اٹھائیس جیس سکتے ہیں ایک سو اکیس جیس سکتے ہیں اور دو سے ہم اٹھارہ ہو سکتے ہیں تو پھر دو سو پار کیوں نہیں ہو سکتے ہیں سب سے بڑا بدہ کیا ہے یہاں پر بی جے پی کے لئے بھرشتہ چار یا کچھ اور وکاس لاف جنتہ کو ملنا چاہیے ورشتہ چار ختم ہونا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹیکل سساسن کا مطلب یہی ہے کہ ہر یوجنا کا لاف بنا لیے دیئے صحیح رکھتی پر صحیح سمیہ پر پہنچا دیا جائے آپ کو بہت بہت شکاہ منا ہے سر دھنیباد آپ تو شیورا سنگھ چوہان جن کا کہنا ہے کہ انہیں اس بار امید ہے کہ دو سو سے زیادہ سیٹیں بی جے پی جیتے گی اور یہاں پر پشم منگال میں اپنی سرکار بنائے گی کیامرمن شیشر منڈل کے ساتھ ارشنا سنگھ انڈیا ٹی وی شیورا سنگھ چوہان کو آپ نے سنا آگے بڑھتے ہیں ٹک ٹاک سٹار کی خودخوشی کے بعد عدف سرکار کے مندری کو کیوں دینا پڑا ہے ستیفہ ڈیٹیل بریک کے بعد جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ